اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاہدو کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کیا سب خیریز ہوں گے یار ایک بات جو آپ کیپ ان مائنڈ رکھنی ہے لازمی میں نے آپ کو کریٹیریو تو بتا دیا ہے میٹر میں پاس ہونے کے لیے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دیا ہے لیکن اس کے افیکٹس اس کے افیکٹس کیا کیا ہے مطلب اس کے نقصانات آپ کو کیا کیا ملیں گے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں میرے کریٹیریو پر عمل کر گئے اگر آپ ٹوئل مارکس لے لکھے ہیں تو پھر اس کے آپ کے نقصانات کیا کیا اس کے نقصانات آپ کو کیا کی ہیں تو وہ بھی سن لیں ذرا آپ ٹھیک ہے آپ نے let's suppose بارہ نمبر آپ نے لے لیے ٹھیک ہے اب فائنل میں آپ کو سبجکٹ کو پاس کرنے کے لیے مینیمان پاس ہونے کے لیے 50% تو 50% مارکس لینے کے لیے اگر آپ یہاں پہ ڈھویئنٹی پرشنٹ لے لیے ہیں تو پھر آپ پہ 50% کے کریٹیر یا میٹ کرنے کے لیے آپ کو 30% اور چاہیے ہوں گے مارکس فائنل میں 30% مارکس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اگر آپ کا 80 مارکس کا اگر آپ کا فائنل ہوتا ہے تو 80 مارکس میں سے آپ کو 80 مارکس میں سے آپ کو جو ہے 12 اور 60 مارکس کا پیپر ہوتا ہے فائنل کا تو 60 میں سے آپ کو at least اس میں اگر 8 نمبر وہ آئیڈ کریں اور 20 38 مارکس لے گے تو 60 میں سے آپ کو 38 مارکس لینے ہیں فائنل میں اگر آپ مر مر کے 20% مارکس لے لیتے ہیں میٹر میں تو پھر آپ کیسے ہی 30 مارکس 38 مارکس لیں گے مجھے بتائیں آپ 20% مارکس پر یہ عمل کر لیں گے زیادہ چیتیاری نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ 38% مارکس لیں گے تو براہ مربانی وہ میں نے کریٹ ہے آپ کو صرف پاس ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کیا تھا لیکن فائنل میں بھی تو آپ کو پاس ہونا ہے فائنل کے لیے بھی میرا فرض بنتا ہے آپ کو ریڈی کرو آپ یہ 20% مارکس لے لیں گے تو باقی کا کریٹریا یعنی 50% مارکس کمیٹ کرنے کے لیے جو مارکس آپ کو مور چاہیے گے وہ کہاں سے لیں گے آپ کو زیادہ تیاری کرنی پڑ جائے گی اگر آپ کی میٹ میں 20% مارکس کی تیاری ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ فائنل ٹرم میں سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے آپ تو لہٰذا آپ کو میں کہوں گا کہ یہاں پہ اٹلیسٹ آپ 50% مارکس لے میٹ ٹرم میں میٹ ٹرم میں 50% مارکس لیں گے نا جو سکتے ہیں فر ایکزمپل سکتے ہیں انیس بیس و بشہ انیس نائنٹین مارکس آپ اٹلیسٹ لے لیتے ہیں تو اس میں پھر میٹ ٹرم کے بھی ایڈ ہوں گے تو میٹ ٹرم کے ایڈ ہونے کے بعد میٹ ٹرم کے نمبر ایڈ ہونے کے بعد نائنٹین میں اگر آپ خیف پرسنٹ پر بھی فائی صوری میٹ ٹرم کہہ رہو ہوں ورک ایسیسمنٹ اسائیمنٹ جیٹی بیس کو جیس کے نمبر آگ پانچ نمبر آپ یہ لے لیتے ہیں انیس بیس تو چوبیس نمبر آپ کے یہ بن جاتے ہیں میٹ ٹرم اور ورکٹ ایسسمنٹس کے ملا ہو گئے ٹھیک ہے چوبیسے بن گئے تو پھر آپ کو اس کا مطلب ہے ففٹی پرسٹر مارکس یعنی سبجکٹ کو پاسٹ کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹوئنٹی سکس مارکس ہور سنگی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا سسٹی میں سے ٹوئنٹی سکس مارکس لینا آپ کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے گا فائنل میں تو دوست میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اینڈ میں آپ کو میٹر میں زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے ٹوئنٹی پرسٹر مارکس ٹھیک ریٹ ایریے میں عمل نہ کریں اتنا زیادہ تو فائنل میں نہیں تو آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لاشٹ میں میرے دوست کا ایک چینل ہے عبدال اسلام کا دیرہ یوٹیوب چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں عبدالسلام کا دیرہ اس کے چینل کا لنک میں آئے دسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ سمجھ لیں میرے بھائی کا چینل ہے میں بھی انشاءاللہ ویلاغن میں آیا کروں گا یوٹیوب کا چینل ہے عبدالسلام کا دیرہ آئے دسکرپشن میں اس یوٹیوب چینل کا لنک دے رہو ہیں آپ نے اگر اس کو سبسکرائب نہ کیا تو بس کٹی ہو جانے یا ایسے ایسے کہتے ہیں پکی پکی کٹی ہو جانے تو لازمی آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ بھی کریں گے عبدالسلام کا دیرہ بڑا چی چی ویلاغنگ کرتا ہے تو آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو مل جائے گا یوٹیوب میں سرچ کریں گے اگر آپ کو وہاں سے نہیں بھی ملتا آپ کو اس ویڈیو کی دسکرپشن میں یہ لنک مل جائے گا آپ اس کے کلک کرنا آپ اس چینل پہ آ جائیں گے اور پھر آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینے اور میرے ویوز انسیکٹ کو بھی آپ سبسکرائب کرنے تو یہ شورٹ سی ویڈیو تھی آپ کو جسٹرپ بتانا تھا آپ کو الرڈ کرنا تھا تیاری رکھنا بچے اللہ حافظ